یہہو جی کے گھر روز اللہ کا اس کے ابویق کا ذکر ہوتا آج یہ انجی چلا گیا گھر انہیں پوچھے ہیں سنا انہیں کہا کہ آج سرکار نے برمایا کہ پانی اس طرح پی ہو گی کہتا ہے نبیزی ساری کا زمجھ آگئی نبیز سچا ہوتا ہے نبیزی چوٹ نہیں بولتا ہے نبیزی سچ بولتا ہے ایک ادال سمجھ نہیں آئی کہ سرکار نے برمایا کہ اپنی نظر کو پانی کے اندر رکھو جب پانی پی ہو مشروب پی ہو پانی کے اندر نظر کو رکھو قدر ساری باتیں سمجھ آئی ہیں ایک کہا سمجھ نہیں آئی چلو نبیزی گلے تیر کوئی نہ کوئی حکمت ہوئے گی کہہ کے دونوں سو گئے اب آپ رات ہوئی آجی رات کوئی شخص کو پیاس لگی بی بی کو کہتا پانی دیں بی بی پانی لے آگے آگے انہوں کے اندر پہلے چراغ جلا نوجوانوں وہ چراغوں کے دور ہوتے تھے ڈیوہ بالنا انہیں آگے پہلے ڈیوہ بال انہوں نے آگے پہلے ڈیوہ بال انہیں آگے پانی کہنا میں پیدا آگے کہنے ان میں کوئی ڈیوہ بال آج میں کوئی ڈیوہ وہ آگے اچھا حقی میں تقرار کر کے بہے آگے قدانے ساکھا آج میں کوئی ڈیوہ بال آگے گھن ڈیوہ بالنا بھئی اس نے جب چراغ جلا آیا تو اس نے دیکھا کہ پانی پیالے میں اس کی بیوی نے جو ڈالا تھا پیالے کے اوپر ایک بہت بڑا کالا بچھو پیارتا پٹھوان وہ ٹھولتا وہ دیکھتا اس کی آنکھوں میں سے آنسلو آگے وہ آدھی روندہ کیوں کہیں آدھے میں صدقے بنیا اُن نبی دوں کالا فرمائے سویہ سوڑا پانی جڑلے پیتا کرو اپنی آکھ پانییں ترکھی کرو آدھے صدقے بنیا اپنے سوڑے کنے آج ہون دی ہیڈیو کال مانتی بھی میری جان بچ گئی آدھے کرما آلیے اٹھوں فجر بانتی انتے دامنلہ جوڑ دیں جان بچ سک دیئے تا ایمانی بچ سک دے حمید آئیے دوں میں اٹھیں حضور دی بار کا آدھے گا سرکار فرمائے کی میں آدھے ویلے جبالا کہ روم بھی ہاں توڑا آئے 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 آئے